دو اکٹوبر تک گاؤں کو اوڈی ایف گھوشت کیا جانا ہے اور اسی کے تحت گاؤں میں شوچالے نرمان کا کام تیزی سے چل رہا ہے جس کا پیسہ پردان اور سچیو کے مادہم سے لوگوں تک پہنچنا ہے لیکن جب بھی پیسے کی بات آتی ہے تو برسٹ اچار سب سے پہلے آگے موں کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے گالان میں کالپی تحصیل شیطر کے سوراپور گاؤں کے درجنوں لوگوں نے کلیکٹیٹ پہنچ کر سٹی مجیسٹیٹ سے شکایت کی ہے کہ ان کے گاؤں کا پیردان دو ازار روپیہ رشوت مانگ کر شوچالے کا پیسہ دیے جانے کی بات کر رہا ہے ماملہ سریبان جی ہے کہ ہمارے جو سوچالے نے گھڑا کھڑوا کر کے ڈلوا دیئے ہیں چیکیں گیارہ تاریخ کو کٹ گئی ہیں بیڈو صاحب کے موجودگی میں پیردان کے گھر رکھیں ہیں وہ نہیں دے رہا ہے اور جی کہہ رہا ہے کہ دو دو ہزار روپیہ دے ہو تب ہم آپ کی چیکیں دے گئے دو دو ہزار روپیہ جی دو دو ہزار روپیہ بلکل ڈلے ہوگے ہیں ساپ گھڑے اکیلے بنے ہوگے ڈلے سکایت صاحب کو بیڈیو صاحب کو کی بیڈیو صاحب نے کوئی سنائی نہیں کی بیڈیو صاحب کال لگے چلے جاؤ یار گھرے پر دان بولا رہا تھا سٹی مجیسٹریٹ نے اس ماملے پر ڈی پی آروں سے جاج کرانے کی بات کی ہے اور ستہ پاہ جانے پر کاروائی کی بات کر رہے ہیں پراتمہ پتر انہوں نے دیا ہے یہی چیز کہا ہے پردھان چیک بنا کے رکھا ہوا ہے ہم کو چیک نہیں دے رہا ہے اور کہاں تک ستہ ہے یہ تو اجاج کرنے پر پتہ چلے گا لیکن میں نے ڈی پی آروں سے کہا ہے اس کے تطکال دکھوائیں اور ان کے پیسے ان کے کھاتے میں بھیجوائیں اگر اس طرح کی کوئی بات پاہ جاتی ہے تو انہی منصار کاروائی بھی کریں سوکش بھارت مشن کو کامیاب بنانے کے لیے شاشن اور پرشاشن ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں اور اسی مشن کے تحت گاؤں گاؤں میں شوچالے بنوائے جا رہے ہیں تاکہ لوگ کھلے میں شوچ جانا بند کر دیں اور سوست رہیں لیکن شاشن کی اس منصہ کو گرام پردھان ہی ٹھینگا دکھانے میں لگے ہیں جالون سے سوشیل نائک نیوز سیونٹی فائد ڈوٹین